موسیقی اب سنیے اب نرینڈر موڈی جی کیا کر رہے ہیں اب نرینڈر موڈی چاہتے ہیں کہ ان کے دو مکروں کو یہ بھارت بارتا کا بزنس دے دیا جائے کسان اور ٹریکٹر ریلی کے دوران کیندر سرکار کو گھیرا راہول گاندی نے گرام سرسورا میں ویر تیجا جی مہاراج کے درشن کا روپنگڑ میں کیٹ ایکٹر اور کسان ریلی اجمیر میں بیکری کے بادشاہ ریل بیکرز جہاں آپ کو ملیں گے بیسٹ کوالیٹی اگلیس کیکس پیسٹریز اور سبھی طرح کے کنفکشنری آئٹمز you tried the rest now try the best ویر بیکرز نیر کلیکٹرز ریزیڈنس بینک کولونی چوراہا پولیس لائن اجمیر اور نیر کنک شری گارڈن جواہر نگر اجمیر راستے کانگریس کے پورو ادیقش راہول گانڈی اپنے دو دیوزی راہستان دورے کے تحت شنیوار کو سورتگڑ سے روپنگڑ میں کسان ریلی کو سمبودیت کرنے پہنچے ہوائی مارگ سے سورتگڑ سے کشنگڑ پہنچے راہول گانڈی کی اگوانی کے لیے کشنگڑ ہوائی اڈے پر پردیش کے مکہ منتری اشو گیلوت راہول گانڈی سورتگویر تیجاجی مندر پہنچے اور ان کے درشن کا دھرملا پرابت کیا اس کے بعد سڑک مارگ سے روپنگڑ پہنچے جہاں راستے میں کئی جگہ ان کا سواگت کیا گیا ٹیکٹر ریلی میں شامل ہو کر راہول گانڈی نے کسان ریلی کو بھی سمبودیت کیا راہول نے اپنے چیر پریچیت انداز اور پورو کی ریلیوں میں دیے گئے بھاشن کو دھر آیا انہوں نے موڈی کو کسانوں کے ودرو کا جمعیدار بتایا راہول نے چلہ چلا کر کہا کہ کیندر سرکار کے یہ تین قانون کسان اور کھیتی دونوں کو برباد کر دیں گے کرشی بیاپار ہم دو اور ہمارے دو کے ہاتھوں میں چلا جائے گا ریلی کے سماپن پر راہول گانڈی کو حل بیٹ کر ان کا آبھار جتایا گیا راہول گانڈی روپنگڑ سے سڑک مارک دوارہ مکرانہ کے لیے روانہ ہوئے جہاں کسان مہا پنچائت کی سبھا کرنے کے بعد شام کو ائرپورٹ سے واپس ڈلی کے لیے روانہ ہو گئے روانہ ہو گانڈی کے راجستان دورے پر بھاچپا نے راجنیتک آروپ لگاتے ہوئے انہیں کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا آروپ کا جواب پرتیاروپ سے دیا جا رہا ہے جس طرح سے کانگریس صدا بھاچپا کی خلافت کرتی ہے ٹھیک اسی طرح بھاچپا بھی کانگریس کی خلافت کرنے سے نہیں چوکتی راجستان کے سورتگرڈ روپنگرڈ اور مکرانہ میں آیوجیت کسان ریلیوں کو سمبودیت کرنے پہنچے راہول گانڈی پر شہر جلال دیکش بھاچپا ڈاکٹر پریشیل حڑا اور ڈپٹی میار نیرد جین نے جمکر آروپ لگائے راہول گانڈی جی پچھلے دو دنوں سے کل سے رائستان کے دورے پر ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پرانا جو اپنا تین ویدیک تھے کرسی سنسودن پہ اور ان کو تو کرسی سنسودن ویدیک کے بارے میں ای بی سی ڈی بھی نہیں پتا ہوگی انہوں نے تو پڑے بھی نہیں ہوگی کہ یہ ویدیک ہے کیا بس کسان بیٹھے ہوئے تو بس ان کو راجدیتی سیکھ نہیں ہے اس ناتے اور رائستان ان کا ایک ماطر ایسا جو پردیس ہے جہاں پر کہ ان کی سرکار ہے اور اپنا جو ہے مکہ منتری ان کے فیور کہیں اس لئے وہ لے دے کر کے خالی رائستان ماننے کی کوشش کرتے ہیں انہیں کوئی پردیس میں جائیں چاہے پنجاب میں چلے جاں پنجاب میں بھی تو ان کی سرکار ہے پنجاب میں کیوں نہیں جاتے رائستان ہی کیوں چنتے اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ ایسا کوئی بھی کارکرام ہو جس کوئی ان کو نہ تو گیان ہوتا ہے انہیں اے بی سی ڈی پتا ہوتی ہے کہ آخر ویدیک ہے کیا بس وہ تو ویدیک کا ویروت کرنا ہے یا موڈی سرکار نے کوئی چیز کری ہے تو اس کا ویروت کرنا ہے اس کو ویروت کرنے کے ناتے وہ تو بس نکل پڑتے ہیں پھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل منج پر ان کے خاڑ جو ان نے خاڑ کا منج بنایا تھا وہ منج بھی ٹوٹا تو اسی طرح یہ دکھاتا ہے کہ اوپر والا بھی ان کے فیور میں نہیں ہے کہ اوپر والا بھی یہ دکھاتا ہے کہ ان کے سرکار بلکل ٹوٹ کے اب لاسٹ اسٹی سٹیج میں کونے سے جیدہ خاڑ گری ایسے ان کے کونے کونے سے پوری سرکار گرتی آ رہی ہے اور اب ماتر ایک دو پردیس میں بچی وہ بھی سماپتی کے اور ہے راہول گاندی جی دورہ کرتے گھوم رہے ہیں راجستان میں اور ان کے شاشن میں ان کے سرکار آنے سے پہلے جو انہوں نے گوشنا کی تھی کہ دس دنوں میں کسانوں کا کرجہ ماف کر دیں گے وہ کسان لٹھ لے کر کے راہول گاندی جی اور ان کی سرکاروں کو چاہے وہ مدی پردیش میں چاہے چھتیز گھڑ میں راجستان میں دونتے پھر رہے ہیں اور راجستان کے ساٹھ لاک کسان آج اس بات کو دورہ آ رہے گے راہول جی جب کھوشنا کر کے گئے تھے کہ سب کرجہ ماف کر دیں گے وہ تو کر نہیں پائے اور آج یہ کسان بل کا ویروت کرنے کے لئے آ رہے ہیں تو کسان بل کا ویروت ان کا اسی طرح کا ویروت ہے جس پرکار سے ان کا کرجہ مافی کو لے کر کے ان کا دعویٰ تھا آشوشن تھا تو نہ تو وہ کرجہ ماف کر پائے نہ بیروزگاروں کا بیروزگاری بھتتہ دے پائے 27 لاکھ یوہ آج بیروزگاری بھتتے کی تلاش کر رہے ہیں ماتر سوالاک یوہوں کو یہ بیروزگاری بھتتہ دے پائے پچھلے دو سال میں ایک نیا روجگار جو کی ہمارے سمیں بھاردینطہ پاٹی سرکار کے سمیں جو سینکچن ہوا تھا ان کے علاوہ نہیں دے پائے دو سال میں ایک وکاس کا نیا کام یہ نہیں کر پائے جو بھی کام راجستان میں چل رہے ہیں وکاس کے کام وہ بھاردینطہ پاٹے کے سمیں جو بھتتی ہے سوکریتیں ہو گئے تھیں جو کام ہو گئے تھے شروع ہو پا رہے ہیں تو یہ سرکار کی حصدی ہے راجستان میں اور دیش میں کانگریس کی حصدی ہے کہ وہ گرد میں جا رہے ہیں کہ ساڑھے تین پردیش میں کانگریس کی سرکار ہے کیول ماترے سرکار کا ویروت کرنا ہے موڈی جی کا ویروت کرنا ہے ان کا ایک ہی ایجنڈ ہے اور ویروت کرنے کے پیچھے جو تاکتے لگی ہے وہ راجستان کیا دیش کی پوری جنتہ سمجھ چکی ہے اور دیش کی جنتہ مانتی ہے کہ کس پکار سے دیش پردیش تاکتوں کے ساتھ مل کر کس پکار کے آندولن کھڑے کیے جا رہے ہیں چاہے وہ ٹرپل تراغ کا ماملہ رہا ہو چاہے کشمیرو 377 اٹھانے کی بات ہوئی ہو چاہے سی ڈبلے کا ماملہ ہو اور اب کسان آندولن بھی تو اس لیے راہول گاندی جی کے دوروں سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا دیش کی جنتہ موڈی جی کے ساتھ تھی ہے اور رہے گی اور آنے والے جو چناؤ ہے بنگال صاحب دکھرا کی بنگال میں کیا ہونے والا ہے کیلل میں اپنی عزت بچانے کے لیے کاؤنگریز اب کوٹ پڑی ہے میدان میں لیکن عزت بچے گی یا وہاں پیس سے بھی وہ کیلل سے کنیا کماری سے ہوتے ہوئے ڈوب مرے گی یہ آنے والا سمیں بتا دے گا تو راہستان کے بجائے وہ بنگال اور کیلل میں جا کر اپنی کچھ سیٹے بچا لے تو جاتا اچھیت رہے گا دو سال سے اس راجستان کی جنتہ لگاتار دیکھتی آ رہی ہے کہ کاؤنگریز دو فار اوپر سے لے نیچے تک بٹی بھی ان کے ورائق منتروں کے خلاب منتری مکھے منتری مکھے منتری پدیش اتیکش یہ ایک دوسرے کی خلاب بھی یہ پورا سرکار کو چلا رہے ہیں آپس میں لڑ لڑ کنٹہ مٹانے میں راجستان کی جنتہ گین کو چنتہ نہیں مکھے منتری جو ہے پائلٹ ساب کی خلاب بولتے ہے سرکار اب گیری کی تب گیری ایسی سرکار سرکار بچانے کیلئے بڑا بندی کرتے ان کے ویدھائی سرکار کے ادھیکاری کو خلاب لگاتار بول رہے ہیں اور ادھیکاری سرکار جو ویدھائی ان کی نہیں سنو ایسی مجھے لگتا نہیں ہے کہ کبھی پیچپ ہو پائے گا یا کبھی مل پائیں گے کیونک کل کے بھی حال تھے بچانے لڑنے میں لگی رہے اور مجھے لگتا جنتہ کہ کچھ بھلا کر پائیں گے اور ان میں پیچپ مل جہاں آپ کو ملیں گے ہر برینڈ کے لیٹسٹ مو بائل اور اسیسریز وہ بھی سب سے کم اور کفائیتی دروں پر موہن ووچ این مو بائل کجھری روڈ نصیر آباد روڈ ویشاہی نگر اور سٹیشن روڈ اج مل مل موسیقی موسیقی